جو دس ہزار پر تنہا کا رمضان شگر مل کا ملازم تھا اس کے اکاؤنٹ کے اندر چار عرب روپے آ جاتا ہے ایسے اور ملازمین ہیں چودہ ملازمین ہیں کسی کے اکاؤنٹ میں پچاس کروڑ آیا ہے کسی کے اکاؤنٹ میں ایک عرب آیا ہے کسی کے اکاؤنٹ کے اندر دو عرب روپے آیا ہے یہ وہ تمام پیسہ ہے جو کہ پرسیڈز آف کرائم ہیں جو کہ منی لانڈرنگ کے اندر آتے ہیں کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے چودہ بینامی اکاؤنٹس کھول کے رمضان شگر مل کے ملازمین کے نام کے اوپر اس میں شہباز شریف بھی شامل ہیں حمزہ شہباز بھی شامل ہیں اور سلمان شہباز جس کو انہوں نے مفرور کروایا ہوا ہے جو اشتہاری ہیں جو لندن وہاں پر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ شہباز شریف کو یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف آپ کہتے ہیں میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی ایک دھیلے کی میں نے چوری نہیں کی دوسری جانب جو ہے وہ آپ نئی سے نئی درخواستے دائر کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ پہلے ان درخواستوں کا فیصلہ ہو پھر آپ کے اوپر فردے جرمائد ہو اور آج شہباز شریف خود لمبی تاریخ مانگ رہے تھے عدالت سے کہتے تھے جی مارچ کی تاریخ جو ہے وہ ڈال دی جائے آپ کو تو کہنا چاہیے آپ نے کہتے ہیں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی شہباز شریف جرد پکڑیں ہنسلا کریں کہیں ایف آئی اے کی عدالت کو کہ رزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہو آئیں لائیں اپنے ثبوت بتائیں کہ یہ کیسے چودہ ملازمین کے اکاؤنٹ کے اندر سولہ عرب روپیہ جمع ہو گیا میں آپ کو کمپیریزن دینا چاہتا ہوں عمران خان وزیر آدم عمران خان جب ان کے خلاف حنیف عباسی نے کیس دائر کیا کیا تو انہوں نے بلیک میلنگ کے لیے تھا انہوں نے لیکن عمران خان صاحب نے اپنی چالیس سالہ کمائی کا حساب دیا وہ پیسہ جو انہوں نے بیرونے مل کرکٹ خیر کے کمایا تھا اور وہ پیسہ فلیڈ بیچ کے وہ پاکستان میں بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان میں لے کر آئے تھے ساٹھ ڈاکومنٹس انہوں نے جمع کروائے تھے وہ تو کوئی کتری خط نہیں لے کر آئے تھے عمران خان نے تو ایک دن بھی وقین نہیں بدلا تھا عمران خان نے تو ایک دن بھی کوئی ایسی درخواست دائر کر کے ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اندر کیس کو لمبا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی نہ عمران خان پبلک آفیس ہولڈر تھے نہ عمران خان اس وقت جو ہے وہ کسی بڑے عدے کے اوپر فائز تھے جس کے بیٹھ اوپر بیٹھ کے انہوں نے پیسہ کمایا لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ میں پاکستان کے اندر ایک پولٹیکل پارٹی کو لیڈ کر رہا ہوں ملکہ وزیراعظم بننا چاہتا ہوں انہوں نے ہائی مورل گراؤنڈ لیا انہوں نے اپنے تمام در ڈاکومنٹس پیش کیے سپریم کورٹ کے اندر اپنے ساسا جان کے حوالے سے وہیں سے سپریم کورٹ نے ان کو سادق امین کہا یہ ٹوپی ڈراما کرتے ہیں یہ فرادییں ہیں یہ آئے روز آ کر جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ہمارے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے ہم نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اور یہ حقائق میں میڈیا کو بھی بتا رہا ہوں آج آپ یہ ان سے سوال پوچھیں کہ آج انہوں نے چھے ترخواستے دائر کی ہیں شباز شریف اور ان کے ساتھ جو کو کیوزڈ ہیں وہ کہتے ہیں جی چلان کی کافی نہیں پڑی جا رہی یہ جی ساکڈار کا پرانا بیانے حلفی جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ پرانے وارداتی ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے وہ کیوں ایڈ کر دیا ہے اس قسم کی فرویلیس قسم کی کوٹ کا وقت ضائع کرنے کے لیے فردے جرم کو ڈلے کرنے کے لیے انہوں نے ترخواستے دائر کی ہیں تو شباز شریف شیر بنے ڈلیر بنے ہنسلہ دکھائیں اور یہ فرویلیس قسم کی ترخواستوں کے پیچھے چھپنا چھپیں کہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی اے کی عدالت جو ہے وہ کیس کی سماعت کریں اور یہ بات آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس بار راہ فرار کوئی نہیں ملنے والا کسی قسم کا جو ہے وہ آپ کو این آر او نہیں ملنے والا آپ کو ان چودہ ملازمین کی سولہ عرد کی کرپشن کا بھی بتانا پڑے گا جو ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ہیں جو منی لوٹنگ ہوئی ہے اور آپ کو مقصود چپناسی کا بھی جواب دینا پڑے گا جس کے اکاؤنٹ میں چار ارب روپے آئے ہیں التوار لینے کے لیے اوچھے ہتھگنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں شہباز شریف کہتے ہیں دھیلے کی کرپشن نہیں کی لیکن رمضان شگر ملز کے چودہ ملز